جب آپ کے مند میں اچھا ہو کہ میں نے دوسرے کو بتانا ہے تو آپ طریقہ ایسا ڈنڈو گئے جو دوسرے کو سمجھ آ جائے جو بچے کبھی سکولوں میں نہیں گئے نہ جانا چاہتے ایسے بچے جو جو بڑی میں رہتے ہیں کبار اٹھاتے ہیں کوئی آٹھ سال کا کوئی دس سال کا کوئی تین سال کا وہ بچوں کو ہم نے پڑھانا شروع کیا اور آپ حیران ہو جاؤ گے فراتے دار انگلیش بولتے ہیں وہ بچے چھوٹے لیول سے نرسری کلاس سے شروع کر کے میں نے بتایا کہ ایم ای لیول کی شکشہ یہی سے مل جاتی ہے ہم ساری بک کو پریکٹیکل بنایا ہے تاکہ جو چیزیں روز مرا کی زندگی میں ایک انسان کی لائف میں ہوتی ہیں اسی کو ادار نے یوز کیا ہے ہر کنسپٹ کو سن جانے کے لیے چاہے کنسٹیٹوشن ہے چاہے رائٹس ہیں چاہے ڈیوٹیز ہیں چاہے مارے سویدان کا پریامبل ہے تو سارے سمپل چیزیں یوز کی ہیں جس کو کوئی بھی بچے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا تو یہ شبد مشکل نہیں ہے سکھانے میں ہمت چاہیے آپ کوئی بھی چیز سکھا سکتے ہیں آج کے بچے چھوٹے چھوٹے موبائل فون پورا چلا دیتے ہیں یہ تو بھی چھوٹے چھوٹے اکشر ہے جیسے اے فور ایپل سکھاتے ہیں وہاں پہ اے فور ایڈمیسٹریشن بی فور بوائی سکھاتے ہیں بی فور بیلیڈ بوکس سی فور کیٹ سکھاتے ہیں سی فور کانسٹریشن تو شروع سے ہی یہ ویستہ شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ڈیوالپ کی ہوئی شکشہ ہے جو بچے کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے میں نے منسٹری آف ایڈیوکیشن گورنٹ آف انڈیا کو بھی ریپرزنٹیشن دیا ہے پرائیم نیسٹر آفیس کو بھی دیا ہے کئی سارے مکھے منتروں کے دفتروں میں بھی دیا ہے ابھی ریسپونس کو اتنا بڑیا نہیں آیا ہے لیکن میرا پریاست جا رہی ہے نمسکار میں بیوٹی گری اور آپ دیکھ رہے ہیں جن ہیت آواز ذرا سوچیں اگر بچوں کو سکول میں سی فور کیٹ ڈی فور ڈاگ کتے ویلیو کی کہانی نہ پڑھا کر اگر سی فور کانسٹریٹوشن اور ڈی فور ڈیموکریسی پڑھایا جائے تو ان بچوں کی پرتیبہ کیا ہوگی اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جندل سر ان سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک alphabet تیار کیا ہے جس کی پوری چارٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جہاں پر اے فور administration ہوگا ایپل نہیں اور اس طریقے سے انہوں نے پورے alphabet کو تیار کیا ہے ان سے بات کریں گے سر کیا آپ کے دماغ میں آیا جو آپ نے اتنی خوبصورت جو ہے پورا بنا دیا نمازکار جی میں نے جب ادین کیا کہ دیش میں اتنی سالوں کی ازادی کے بعد گریبی کیونی دور ہو رہی اسمانتہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے شوشن بڑھتا جا رہا ہے اپراد بڑھتا جا رہا ہے کیا کارن ہے ان سب چیزوں کے اس دیش میں جہاں پر ہر ترے کا درم ویسا پر ویلیبل ہے ہر الگ الگ درم کے لوگ پر چار کرتے ہیں نیتکتہ کا لیکن اس کے باوجود اپراد اور لوگوں کا شوشن اتنا کیوں ہے پھر میں نے سویدان کی پڑھائی پڑی اور اس کو سویدان کو حقیقت میں کیسے لگو کیا جا رہا ہے اس میں کیا کمی ہے وہ سٹڈی کی تو میں نے پایا کی بہت بڑا جانسنکھیاں ہماری ایسی ہے جن کے بچے گریبی اور مجبوری کے قارن سکولوں میں یا تو جا نہیں پاتے اگر جاتے ہیں تو پرائمری شکشات سے زیادہ پڑھ نہیں پاتے اب جو سویدان ہے جس کے اوپر اور ہمارا دیش چلتا ہے قانون جس کی ویوستہ سے ہمارا دیش چلائے جاتا ہے سوشل سائنس پولٹیکل سائنس یہ سارے جو وشے ہیں سمجھ کو چلانے والے ان وشیوں کی پڑھائی یا تو یونیورسٹی میں ہوتی ہے یا کالج میں ہوتی ہے اب جب بہت بڑا تگمہ ہماری دیش کا یونیورسٹی جائی نہیں پاتا کالج جائی نہیں پاتا تو ان کو ان وشیوں کی پڑھائی کیسے ملے گی کیا ہے ووٹ کیا ہے یہ پتا ہی نہیں ہے اس کو ووٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے اس لئے بہت جلوی تھا کی وی فور ووٹ سکھایا جائے دی فور ڈیموکریسی سکھایا جائے سی فور کانسٹیٹوشن سکھایا جائے تو ہم نے اس چیز کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایک نئی سیریز تیار کی جو اونچے اس سبجیکٹس کو ریپرزنٹ کرتی ہے سوشولوجی ایکنومکس پلٹیکل سائنس پبلک ایدنسٹیشن لاؤ کانسٹیٹوشن ان کے ریپرزنٹیٹیو ورڈ نکال کے ایک نئی شرنکھلا آلفابیٹ کی تیار کی جو ای فور ایدنسٹیشن بی فور بیلیٹ باکس سی فور کانسٹیٹوشن دی فور دیموکریسی ای فور لیکشن ای فور فیڈم جی فور گورنمنٹ ایچ فور اپی ای فور انڈیپیننس جی فور جاج کی فور نولیج L فور لا M فور منی N فور نوٹس O فور اپینین P فور پاور Q فور قویشن R فور رائٹ S فور سوشل P فور تیکس U فور یونیک V فور وار W فور ورک X فور ایکسے Y فور یوث Z فور زی تو جی چھبیس الفابیٹ کے مادیم سے ہم ایسی پڑھائی کراتے ہیں کہ بچے کو ایم میں کے اوپر لے جاتے ہیں اور جی چھبیس جو میری بک ہے ایمپاورمنٹ سے ایک چپٹر جیسے یہ پورا الفابیٹ کا چارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو الفابیٹ کے چارٹ کے بعد جیسے A4 A4 administration تو پہلا چپٹر مارا A4 administration کا ہے اس میں ماں رسوئی سے رسوئی کی administration کیسے کرتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے رسوئی کی administration سمجھا کے بچوں کو کیونکہ ادر وائز administration سمجھنا بڑا مشکل ہے ان کو سمجھاتے ہیں کہ ماں رسوئی کیسے چلاتی ہے ویوستہ کیسے کرتی ہے جب ان کو سمجھ آجاتا ہے کہ ماں رسوئی کی administration کیسے کرتی ہے تو ان کو بچوں کو ہم لے جاتے ہیں کہ دیش میں پردان منتری جی دیش کی administration کیسے کرتے ہیں ایک مکھے منتری سٹیٹ کی administration کیسے کرتا ہے جلہ دکاری جلے کی administration کیسے کرتا ہے تو ان کو پوری administration ویوستہ سکھا دیتے ہیں اس کے بعد کی نیچرل رسورسز کے ساتھ بچوں کو جوڑنا کیونکہ جو ہماری نیچرل رسورسز ہیں اس کا سواویت جو مالک ہیں وہ سارے ہمارے دیش کے ناغرک ہیں اس میں آپ بھی ناغرک ہو آپ بھی ناغرک ہو اگر ہمارے دیش کے نیچرل رسورسز کو بڑا انڈرسٹلیسٹ یوز کر رہا ہے اس میں میرا بھی شیئر یوز ہو رہا ہے اس کو بدلے میں میرے کو کیا ملے گا یہ جاننا بہت ہی جوڑی ہے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس دیش کے قدرتی رسورسز میں میرا حق کیا ہے اور میرے کو مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ہم یہ نیچرل رسورسز کی سٹڈی کرا دیتے ہیں اسے ہمیں ان کی جمع داری کے بارے میں پتا چلتا ہے انوائرمنٹ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے وارٹر رسورسز کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ میرے ہیں جب یہ باونہ پیدا ہو جاتی بچوں میں تو شروع سے ہی ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں گے یہ جو آپ نے تیار کیا ہے پورا بک میں دیکھ پا رہی ہوں کس کلاس سے لے کر کس کلاس تک کے پوری یہ سلاویس آپ نے تیار کیا ہے دیکھیں یہ بچپن سے ہی جیسے ای فور ایپل سکھاتے ہیں وہاں پہ ای فور ایڈمیسیشن بی فور بوائی سکھاتے ہیں بی فور بیلیڈ بوکس سی فور کیاٹ سکھاتے ہیں ہم سی فور کانسیشن تو شروع سے ہی یہ ویسا شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ڈیولپ کی ہوئی شکشہ ہے جو بچے کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے چھوٹے لیول سے نرسری کلاس سے شروع کر کے میں نے بتایا کہ ایمی لیول کی شکشہ یہی سے مل جاتی ہے اب جو مکھے چیزیں ہیں جو ہر ایک ناغری کو پتا ہونی چاہیے وہ اس بک میں ہیں اس کے علاوہ کسی نے elaboration کرنی ہے research کرنی ہے وہ باقی کتابیں پڑھتا رہے لیکن جیسے سی فور constitution ہے اب constitution جب آپ پڑھو گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا لیکن یہ بک بتاتے constitution کا مطلب ایک ناغری کے لیے کیا ہے وہ کہتے جی constitution is a document جو بتاتا ہے کہ میرے rights کیا ہیں میری duties کیا ہیں اور پورا دیش کیسے چلتا ہے یہ بتا دیا اب جس نے پوری ڈیٹیل میں بریقے سے جانا ہے وہ اور پڑھ لے گا لیکن سر اس کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے syllabus آسان کرتے ہیں تاکہ انہیں پڑھنے میں مجھ آئے یہ تو administration constitution بڑے کٹھن شبد ہیں بول نہیں پائیں گے بچے پڑھنا ہے وہ پڑھائی سے بھاگنے لگ جائیں گے کیونکہ انہیں ہارڈ لگے گا آپ حیران ہو جاؤ گے جو بچے کبھی سکولوں میں نہیں گئے نہ جانا چاہتے ایسے بچے جو جگی جوبری میں رہتے ہیں کبار اٹھاتے ہیں کوئی آٹھ سال کا کوئی دس سال کا کوئی تین سال کا وہ بچوں کو ہم نے پڑھانا شروع کیا اور آپ حیران ہو جاؤ گے فراتے دار انگلیش بولتے ہیں وہ بچے اب ان کا ویڈیو دیکھو کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ بچے جوگی جوبری میں رہتے ہیں اور جوگی جوبری میں پڑھائی کر رہے ہیں کبھی سکولوں میں گئے ہی نہیں وہ اتنے شاندر یہ شبدوں کو بولتے ہیں اور شبدوں کے ویاکھا اتنی سنا دیں گے آپ کو کہ بڑے سے بڑا آدمی کئی بار فیل ہو جائے گا ان کے سامنے تو یہ شبد مشکل نہیں ہے سکھانے میں حمد چاہیے آپ کوئی بھی چیز سکھا سکتے ہیں آج کے بچے چھوٹے چھوٹے موبائل فون پورا چلا دیتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے اکشر ہیں تو ان کو سمجھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ کے اندر سنکلپ ہونا چاہیے کہ میں نے پڑھانا ہے تو آسانی سے پڑھائے جا سکتا ہے ظاہر طور پر بچوں کے لئے آسان اور مشکل کچھ نہیں ہوتا ہم جو سکھاتے بچے وہی سکھتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کے مان میں اچھا ہو کہ میں نے دوسرے کو بتانا ہے تو آپ طریقہ ایسا ڈنڈا گئے جو دوسرے کو سمجھ آ جائے جیسے میں نے بتایا کہ ایڈنیسٹریشن کی ادارن پر میں نے ماں کی رسوئی کیسے چلاتی ہے رسوئی کی ایڈنیسٹریشن سکھائی پھر ٹرافک لائٹ کی ایڈنیسٹریشن سکھائی اتنا صداران چیزیں تو سامنے نظر آتی ہیں ہم ساری بکھ کو پریکٹیکل بنایا ہے تاکہ جو چیزیں روز میرا کی زندگی میں ایک انسان کی لائف میں ہوتی ہیں اسی کو ادارنے یوز کی ہیں ہر کنسیپٹ کو سنجانے کے لئے چاہے کنسیٹریشن ہے چاہے رائٹس ہیں چاہے ڈیوٹیز ہیں چاہے مارے سویدان کا پریامبل ہے تو سارے سیمپل چیزیں یوز کی ہیں جس کو کوئی بچہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا آپ نے اس کے لئے کچھ آگے آویدن دیئے تک یہ سلیوش میں اس کو ایڈ کیا جائے رکھا جائے سرکار سے بات کرنی یا کچھ کیا ایسا میں نے منسٹری آف ایڈیوکیشن گورنمنٹ اف انڈیا کو بھی ریپرزنٹیشن دیا ہے پرائیم نیسٹر آفیس کو بھی دیا ہے کئی سارے مکھے منتروں کے دفتروں میں بھی دیا ہے ابھی ریسپونس کوئی اتنا بڑیا نہیں آیا ہے لیکن میرا پریاس جا رہی ہے تو یہ بے حد ہی خاص اور سراہنیے پہل کہی جائے گی کیونکہ عام طور پر جو ہیں بہت بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو 18 سال ہوتے ہوتے ہیں سکول چھوڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ کالیج میں کانسٹیوشن پڑھایا جاتا ہے کالیج میں بتایا جاتا ہے مانوہ ادھکار کیا ہے ہائر سٹڈیز میں جب پڑھتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کی ایڈمنیسٹریشن کیسے کام کام کرتا ہے پالٹکس کیا ہے جب یہ لیکن جو سکول کالیج چھوڑ چکے ہیں جو کبھی سکول گئے ہی نہیں انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ متدان کا ویلو کیا ہے ایک ووٹ کی قیمت کتنی بڑی ہے اس لیے ان چیزوں کو اگر بچوں سے پہلے ہی پڑھایا جائے گا بچوں کو پہلے ہی پڑھا جائے گا تو بڑا ہوتے ہوتے بچہ جو ہے کافی حد تک جاگرک ہو چکا ہوگا اور وہ اپنے ایک ووٹ کی قیمت جانتا ہوگا پوری بات چیت پر اپنی پرتکریہ ضرور دیجئے کیمرمن توہید کے ساتھ میں بیوٹی گری جنہیت آباد